السلام علیکم اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس اپسیٹ ہیں بہت سارے سوالات کو لے کر بہت ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں ہی جو کنفیوشن کر رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں تمام پسٹنس کا آنسل جو کہ سٹوڈنٹس کا دیا گیا ہے ان کے حوالے سے میں بات کروں گی تاکہ آپ کو کچھ قسم کی کوئی کنفیوشن نہ رہے سو دیر سٹوڈنٹس ازی آئیسی کی طرف سے 13 کچھری منقض کی گئی 15 تاریخ کو اور اس کچھری میں تمام سٹوڈنٹس کے سوالات کے جوابات دیئے گئے اور اسی حوالے سے وجیہ کمر نے ان تمام پوریز کو جو کہ ایل بی آئیسی اوفیشل پورٹل پر ریکارڈ کی گئی ان کے جوابات دیتے ہوئے پروپر ٹویٹ کیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یہی دسکس کرنے جاری ہوں تاکہ جو بھی آپ کی کنفیوشن ہو جو بھی آپ کی پرزنس ہو وہ تمام آپ کی کنفیوشن دور ہو سکے سوڈنٹس 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 ہے جن کے آنسر دیئے گئے ہیں ان کے بعد آپ کو کسی کی سن کی کوئی پربلم نہیں ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قوشن کہ اسے سے پارٹ ٹو کا ریزرل کب آئے گا تو دیر سوڈنٹس اس کے آنسر میں بتایا گیا کہ میڈو پوگیس تک ریزرل کب آئے گا اس کے بعد اگر کسی بچے کی پارٹ ٹو میں ایمپرویمنٹ کے اس نے ایکزام دیئے ہیں پارٹ ٹو کے ایمپرویمنٹ کے دیئے ہیں تو کیا اس کے پارٹ ٹو کے بھی مارکس انکریز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ بلکل اگر اس کے مارکس انکریز ہوتے ہیں تو وہ ایمپرویمنٹ ہی لگائے جائیں گے اس کے بعد اگر کسی بچے نے پیپر دیا اور اس کے سپلی آ جاتی ہے تو کیا صرف اس کی پیپر کی سپلی دینی ہوگی یا پارٹ ٹو کی بھی دینی ہوگی تو اس حوالے سے یہ فائنل دیسیشن لیا گیا کہ صرف پارٹ ٹو کے جس سپلی میں سپلی آئی ہے صرف اس کی سپلی دینی ہوگی پارٹ ٹو میں نہیں دینی ہوگی یہ بہت زیادہ ایک بات under discussion تھی کہ ایک سپلی میں فیل مطلب چار سپلی میں فیل کمسیڈرڈ ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس سپلی میں آپ کی سپلی آئے گی صرف اسی سپلی کا آپ کو پیپر دینا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ کوسچن تھا کہ جیسے کہ کمپلسٹری پیپرز نہیں ہو رہے 2021 کے annual exam میں تو اگر کمپلسٹری پیپرز کو improve کرنا چاہے بچہ اور وہ satisfied نہ ہو تو اس کے لئے کیا criteria ہے کیا policies ہے تو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کے حوالے سے جو بھی policies ہیں وہ ابھی steps processing میں ہیں اور جیسے ہی کوئی final decision ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے notification issue کر دیا جائے گا اس کے بعد سپلی پیپرز کیا reduced levels میں سے ہوں گے یا نہیں تو اس کے جواب میں بلکل reduce levels میں سے ہی لیے جائیں گے اس کے بعد بہت سارے students کا question تھا کہ اگر دو پیپرز میں fail ہو جاتے ہیں تو ان کا final result کیا ہوگا کیا وہ پورے fail consider ہوں گے یا انہیں سپلی سیشن میں appear ہونا ہوگا تو اس حوالے سے reply میں یہ بتایا گیا کہ FBIT کے جو rules ہیں وہ applicable ہوں گے جو rules apply ہوتے ہیں اس supplementary exam پر اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو سٹورنس ہیں وہ HSSP Part 2 انہیں 2020 میں پاس کیا ہو اور اب وہ improve کر رہے ہیں تو کیا new rules کے according انہیں ایک ہی chance دیا جائے گا یا کوئی اور chance بھی ہوگا next exams میں improvement کا تو اس کا آنسر میں بتایا گیا کہ کوئی next chance نہیں ہوگا just ایک ہی chance دیا جائے گا question number 8 تھا کہ کیا slabels ہوگا supplementary exams کا reduce کیا پہل یہ پہلے بھی discuss ہو چکے کہ reduced ہی ہوگا اس کے بعد کیا ایسا chance ہے کہ جو fresh students ہیں وہ supplementary exams جو October میں start ہو رہے ہیں اس میں appear ہو سکیں ٹھیک ہے as a fresh student appear ہو سکیں تو بلکل PCR positive patients candidates of COVID-19 جو ہیں ان کے لیے یہ chance ہے کہ وہ as a fresh student appear ہو سکتے ہیں supplementary section میں جو کہ October میں ہوگا اس کے بعد student کے طرح سے question تھا کہ improvement کے لیے apply کیا ہے لیکن COVID-19 میں positive آگے تو exam کے لیے نہیں appear ہو سکتے تو کیا اس کو دوسرا چانس دیا جائے گا تو obviously اس کو چانس دیا جائے گا اس کے بعد marking formula کیا ہوگا compulsory subjects کا وہ result cards پہ ہی یہ لوگ show کریں گے ابھی اسے کچھ بھی پہلے سے نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد next question تھا کہ جو آخری چانس ہے supplementary exams کا تو لیکن جو family ہے ان کو کرونا ہو گیا جس کی وجہ سے appear نہیں ہو سکتا ایک study تو ایسی situation میں کیا اسے special exam میں چانس ملے گا یا نہیں تو اس حوالے سے اس کو چانس ملے گا ٹھیک ہے یہ بتایا گیا اس کے بعد اسی طرح سے جو اسی انھی questions کا جو session continue ہوا اس continue section میں آپ یہ further questions دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں میں جو کہ اوکٹوبر میں ہوں گے جو کہ یا تو فیل ہوئے ہیں یا وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے کسی پروپر لوجیکل ریزن کی وجہ سے اگزام مس کیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سوچن تھا کہ اگر وہ اگزام دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو ریگولر کینڈیٹ سے ان کا پروپر مینشن ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر نیکس سوچنے پروپ کرتے ہیں تو کیا تب بھی سمارٹ سبجیٹس ہی ہوگا اور الیکٹیو سبجیٹس ہی ہوگے تو اس کا انسان بتایا گا کہ بلکل جو سٹوڈنٹ اس سال اگزام دے رہے ہیں وہ اگر اپلائے کرتے ہیں تو ان کے جس سمارٹ سبجیٹس میں سے اور الیکٹیو سبجیٹس میں سے ہی پیپر ہوگا ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جو کہ ایک میں تو پارت ہے پر دو میں وہ اپسنٹ ہو گیا ہے سپریمنٹ کی اگزامز میں اپیر ہو سکتا ہے کیا تینوں میں تو بلکل وہ جو کینڈیٹ ہے اس کو اپرچونیٹی دیے جائے گی لیکن وہ صرف جو اپسنٹ ہے اگزامز ہوں گے جو دو جن پیپرز میں وہ اپسنٹ تھا صرف وہ پیپرز میں وہ اپیر ہو سکے گا جو ایک پیپر اس نے دیا ہے اس میں وہ اپیر نہیں ہو سکے گا ہوپ سو آپ کوئی تمام انفرمیشن کلیر ہوگی اور کسی کے سامن کی آپ کوئی کنفیوشن نہیں ہوگی کسی بھی بارے میں سو ستے تینڈ تو می چانل فر آل در ریل اور اوثنٹک نیوز اللہ حافظ